بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ انہوں والی تمام ویڈیو پاسانی آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمارا چینل آپ کی ضرور ہیلپ کرے گا آپ ہمارے چینل پر آکے تو استخارہ کے لئے بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی سب سے پیاری آہ حدیث کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ دروشیب ضرور پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا صاف دل زبان کا سچا انسان زبان کے سچے ہونے کو پہچانتا ہے لیکن صاف دل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف دل رکھتا ہے جس کے دل میں پرہیزگاری ہو اس کے تمام ایک تو اللہ پاک گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اس کے اندر جتنی بغض اور کینہ اور حسد ہوتا ہے اس کو بھی اللہ پاک ماف کر دیتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو ذکر و ذکرات کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے دلوں کو ایسے بلکل ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اس دنیا میں پیدا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث کا مافہم یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کی دعائیں بھی نہیں سنیں گے اگر آپ کا دل سچا ہے آپ کا دل صاف ہے محبت سے برا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوگا اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا نماز پڑھتا ہوگا قرآن پاک پڑھتا ہوگا دین کی بات پھیلاتا ہوگا دین کی بات آپ کو بتاتا ہوگا تو یہ سب دیندار یعنی نمازی پرہیزگار کی پہچان ہے آج کا سب سے پیارا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت زیادہ فرمائش پیار کی وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہے ہیں بھٹکے ہوئے میہ بیوی کو راہے راست پیلانے کا آج میں وظیفہ بتاؤں گی اگر کسی کا شوہر یا کوئی بیوی یا کسی کی جو ہے زوجہ یا پھر کوئی وائف اس کی پیار نہیں کرتی محبت نہیں کرتی تو یہ عمل کر لینے کے بعد میہ بیوی کی آپ سے محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف چار دن کے اندر اندر وہ اتنا ایک دوسرے سے محبت اور پیار کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے اگر کوئی شخص اسے یعنی ایک جو لفظ بتانے لگنی کوئی مطلب کی جیسے کہ آپ کے کوئی عزیز وقارب ہیں آپ اسے سے پیار کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور جائے سے حق پر ہیں تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے اپنے چاہنے والوں کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں الحمدللہ صرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چاہنے والا یا پیارا آپ سے بات کرے یا آپ کی بات مانے یا آپ سے پیار کرے تو اس کے لئے یہ وظیفہ کریں صرف گیارہ سو مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ صرف اکیس دن سات دن یا پھر گیارہ دن کرنا ہے اگر آپ کا سات دن میں کام ہو جاتا ہے تو پھر وظیفہ سٹوپ کر دیں دعا مانگے اللہ سے کہیں گے اللہ پاک آپ کا بہت شکریہ شکرانے کے نفر کرنے اگر آپ کا گیارہ دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے شکرانے کے نفر پڑھنے اور شکر ادا کرنا ہے اگر آپ اکیس دن کرنا چاہتے ہیں زیادہ محبت پیدا کرنے کے لئے زیادہ بلندی رکھنے کے لئے تو ضرور کریں گیارہ سو مرتبہ یا علی یا علی یا علی کا ذکر آپ نے کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں پر ہندیرے میں کریں کم روشنی والی جگہ پر بیٹھ کے کریں دل میں تصور بان کے جو ہے آپ یہ عمل کریں اگر آپ کے گھر ہی آپ کی بیوی یا شوہر موجود ہیں جن کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی پیارے کے لئے اگر آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی کے پر دم کر کے تو آپ ان کو پلائیں یا پانی کو کھانے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی کھانے والی چیز میں کسی جوس میں کسی چیز میں آپ کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا آپسی رشتہ اور آپسی محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جو بھی اس پانی کو پیے گا اس کے اندر آگ سے لگ جائے گی جو بھی آپ جب آپ عمل کر رہے ہو جب آپ گیارہ سو مرتبہ پڑھ لو اولا خیدروشی بیزا تو پھر دعا کرنی ہے تصور ملا کے اس کے لئے اس کی والدہ کا نام اور اس کا نام لے کے دعا کریں انشاءاللہ اگر کوئی سات سم اندر پار بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو فوراں رابطہ کرے گا آپ کو یاد کرے گا یہ عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ وظیفہ کتنا لا جواب ہے اور کتنا بلند ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں ہم سے ضرور رابطہ کریں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا چاہ رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع کے لئے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ بہت زیادہ